بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم کل شباز شریف صاحب نے ایک بڑی جذباتی پریس کانفرنس کی اور اس کے اندر ان نے کئی باتیں کی ہر بات کا تو ان کی جواب ہم نہیں دینا چاہتے اس کے اندر سب سے زیادہ جو بات نظر آ رہی تھی وہ یہ نظر آ رہی تھی کہ پریشانی بے تہاشہ ہے اور اس پریشانی کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ سیاست کا ماضی ہو گئی ہے باقی پی ڈی ایم کی جماعتوں کی طرح اور سیاست کا مستقبل جو ہے وہ عمران کانو طریقہ انصاف ہے اس کی پریشانی تو تھی تھی ان کو لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پچھلے ہفتے دو ہفتے کے جو واقعات ہوئے ہیں اس سے ان کو یہ بھی پریشانی ہو گئی ہے کہ مسلم لیگ نون میں شباز شریف جو ہیں وہ پارٹی کا ماضی ہو گئے ہیں اور مستقبل پارٹی کا جو ہے وہ مریم نواز ہونے والی ہیں تو ان کو دوری پریشانی ہے اور وہ جو پکھلار تھی پریشانی تھی وہ نظر آ رہی تھی جتنے وہ جذباتی طریقے سے سب باتیں کر رہے تھے انہوں نے سب سے پہلے جس چیز کے اوپر سب سے تا ٹائم لگایا وہ پھر وہی سائفر اور آڈیو لیک اور اس سے کیا ثابت ہو گیا اور کیا نہیں ثابت ہو گیا بڑا انہوں نے دوبارہ اس بات کے اوپر یہ زور ڈالا کہ جی دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ منٹس بنا دیں گے کہا انہوں نے کہ عمران خان کہہ رہے ہیں عمران خان نہیں کہہ رہے وہ تو اس کے اندر جو اس پی ایم ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ منٹس میں نے بنانے جیز اب وہ تو ایک حقیقت بات سیکٹری ہی جو ہے وہی بنائے گا منٹس اس میں کوئی خبر تو نہیں ہے اور لیکن انہوں نے اس منٹس کی بنیاد پہ کہا کہ جی دیکھیں یہ ثابت ہو گیا کہ بہت بڑی سازش ہے صرف ایک وہ چھوٹی سی چیز جو ہے وہ پتانا بھول گئے کہ باقی تمام اس کے بعد جو اقدامات لیے گئے ہیں جو فیصلے ہوئے ہیں جو قومی سلامتی کی کمیٹی کی میٹنگ کے ہوئی ہے جو باقی اس کے علاوہ بات چیت ہوئی ہے اس میں اس منٹس کے اوپر انحصار کیا کیا گیا میں نے تو نہ وہ کبھی منٹس دیکھیں اس میٹنگ کے نہ میں نے سنا ان کے بارے میں منٹس کے بارے میں جتنی بھی بات چیت ہوئی ہے وہ بات چیت اسی سائفر کے بارے میں ہوئی ہے کونسا سائفر جو سائفر واشنٹن ڈی سی میں پاکستان کے ایمبیسڈر اور امریکہ کی حکومت کے نمائندے کے درمیان ہوئی اوفیشل میٹنگ تھی نوٹ ٹیکرز موجود تھے نوٹس لے کر واشنٹن ڈی سی سے پاکستان کی جو سفارت خانہ ہے اس نے کوڈڈ میسج بھیجا یہاں پر پاکستان میں فورن آفیس کو الحمدللہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈی کوڈ ہوئی نہیں سکتا اور ڈی کوڈ ہو گیا تو پتہ نہیں کیا پاکستان میں تباہی آجائے گی میاں صاحب جتنے بھی سائفر آتے ہیں وہ سب ڈی کوڈ کیے جاتے ہیں وہ ڈی کوڈ کیے بغیر آپ پڑھ نہیں سکتے ہیں تو وہ بالکل ڈی کوڈ کیا گیا اور جو لسٹ تھی اس کو وہ بجوا دیا گیا پھر انہوں نے وہی بات کی کہ وہ پرائمیسٹر ہاؤس والا جو ہے مسنگ ہے تو میاں صاحب آپ تو آپ نے براہ راز بات کیا میں آپ سے سوال کر رہا کہ آپ کو وزیر آزم بنے وے چند دن ہوئے تھے آپ نے قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ بلالی اس قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ کا صرف ایک ٹاپک تھا اور وہ یہ ٹاپک تھا کہ اس سائفر کے اوپر کیا ہوا کیا یہ مداخلت تھی کیا یہ سازش تھی کیا ہوا وہ واحد ٹاپک تھا تو ذرا آپ قوم کو یہ تو بتائیں کہ آپ کیا اس میٹنگ کے اندر بغیر سائفر پڑے چلے گئے تھے مطلب آپ نے مراسلہ پڑا ہی نہیں آپ نے اپنے سیکٹری سے یہ نہیں کہا کہ بھائی میں میٹنگ کے اندر جا رہا ہوں مجھے ذرا لاکت دکھاؤ اصولاً تو آپ نے ظاہر ہے پہلے آپ کو پڑھنا چاہیے تھا پھر فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ میٹنگ بلانی ہے نہیں بلانی آپ نے بیانداغ دیئے آپ نے میٹنگ چیئر کر دی وہاں پہ فیصلے کر لیئے اور آپ کہہ رہے ہیں آپ نے سائفر ہی نہیں دیکھا تھا اور اگر اس وقت آپ نے سائفر نہیں دیکھا تھا اور پی ایم ہاؤس میں نہیں مر رہا تھا تو آپ نے یہ ساڑھے پانچ مہیں نے انتظار کیوں کیا یہ اعلان کرنے کیلئے کہ سائفر گونگی ہے مطلب مطلب صحیح ہے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کو جو پریشانی ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی نہیں ہے لیکن پھر بھی کسی اور ہی کی مدد سے کوئی الزام بھی لگانا ہے لیکن الزام تو کوئی ڈھنکہ لگائیں لیکن میاں صاحب ہم آپ کا انتظار کریں گے اس بات کا کوئی جواب دینا پڑے گا قوم کو کہ کیا آپ نے قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ چیئر کی بغیر سائفر پڑے ہوئے بغیر اس کو دیکھے ہوئے بغیر اس کو ماننے کی ضرورت محسوس کیے ہوئے تو یہ ضرور بتائیے گا اور آڈیو لیگ سے جس کے اندر آپ یہ مریم کو کہہ رہے ہیں کہ جج کے خلاف کیس بنانا بڑا ضروری ہے ڈار صاحب کے آنے سے پہلے تاکہ اس کو منیج کیا جائے اور مریم آپ کو کہتی ہیں کہ نہیں نہیں انکل ان کو منانا چاہیے تو آپ نے یہ کیس منیج کرنے کے لیے ان کے خلاف کو کیس بنایا تھا یا آپ نے منانے کی کوشش کی تھی یہ بھی ذرا قوم کو بتا دیں کیونکہ اتنی سارا پاکستان اس آڈیو کو سن چکا ہے بڑا تجسس ہے لوگوں کو کہ آپ نے ان دونوں میں سے کونسا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی پھر میاں صاحب نے یہ بات کی کہ سلاب آ گیا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا اچھا وہ کوئی میرے خیال میں خاص انہوں نے کسی سے کہا تھا اردو لغت کے اندر جو نہ مشکل مشکل لفظ کو عمران خان کے لیے ڈونڈ کے لائیں پتہ نہیں صفاق پتہ نہیں کیا کیا اور میاں صاحب لوگ سن رہے تھے آپ کو اور خاص طور پر وہ لوگ جن کے خاندان کے کینسر کے مریض جن کو کوئی زندگی کے اندر آسرا نہیں تھا کہ اپنے پیاروں کا وہ علاج کر سکیں وہ ہزاروں لوگ وہ غریب لوگ جو کبھی کینسر کا علاج نہیں کروا سکتے تھے اور عمران خان کے شوکت خانم کے ذریعے ان کو بہترین علاج کا موقع ملا اس صبح پر بات سن رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ کیا کوئی صفاق آدمی ایسا ہو سکتا ہے جو اپنی زندگی کا اتنا بڑا حصہ خرچ کر دے لوگوں کی بیریاروں مددگار لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ذرا سوچ سمجھ کے الفاظ استعمال کریں لیکن انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے سلاب ذدگان کے لیے جب میعظہ آپ کے پاس شاید ابھی تک یہ نہ آیا ہو ایک ابھی ریسرچ کی گئی ہے اس ریسرچ کے اندر لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ کے خیال میں کونسی پارٹی ہے جس نے سب سے زیادہ سلاب ذدگان کی مدد کی تو اس میں پہلے نمبر پہ جواب جو ہے وہ تھا تحریک انصاف پھر سوال پوچھا گیا کہ کونسا لیڈر ہے جس نے سب سے زیادہ سلاب ذدگان کی مدد کی اور اس میں نمبر ون پہ جواب تھا عمران خان پھر یہ پوچھا گیا کہ حکومتوں میں کونسی حکومت ہے جس سے سب سے زیادہ لوگ مطمئن ہیں کہ انہوں نے سلاب ذدگان کے لیے یا سلاب کی جو تباہی ہوئی ہے اس کے لیے کام کرنے کی یہ کہا پہلے نمبر پہ خیبر پختون کا ہے دوسرے نمبر پہ پنجاب ہے پی ڈی ایم کی حکومتیں نہ پہلے پہ ہیں نہ دوسرے پہ ہیں آپ کیوں امام آپ کو یہ کہتی ہے آپ کہہ رہے تھے کہ عمران خان جو ہے سیاست کر رہا ہے کیونکہ جلسے کر رہا ہے آپ کیا کر رہے تھے آپ عمران خان کے اوپر تحریک انصاف کے لیڈرز کے اوپر تحریک انصاف کے ورکرز کے اوپر سلاب آنے کے بعد کیا بولتے ہیں میاں صاحب آپ کا ایک بڑا پسندیدہ لفظ ہے آپ استعمال کرنے شبانہ روز محنت کر کے جھوٹے پرچے بنوارے تھے آپ آپ نے میں نے جیسے کہا کہ اب اگلا پرچہ جو عمران خان کے اوپر آئے گا وہ بہنس چوری ہونے کہ آئے گا باقی تو کوئی الزام آپ نے چھوڑا نہیں ایک طرف پاکستان کے لاکھوں لوگ سلاب کی تباہی پیس کر رہے تھے اور آپ کی حکومت صبح سے شام کس چیز کے اوپر لگی بھی تھی کہ اچھا کیسے میں عمران خان کے اوپر کوئی جھوٹا مقدمہ بناوں کیسے اس کی تقریر کے اوپر ایک دہشت گزی کا پرچہ میں اس کے اوپر کٹ دوں ساری دنیا میں آپ نے پاکستان کی رسوائی کرائی وہ جھوٹا پرچہ بنما کے کہ ایک فارمر وزیراعظم ملک کا جو ہے سب سے بڑا سیاستدان ملک کا جو ہے اس پر تقریر کرنے کے اوپر دہشت گردی کے پرچے کٹ رہے ہیں دنیا کے بڑے بڑے جریتوں کی ہیڈ لائن بنی وہ خبر آپ نے جو رسوائی کرائی پاکستان کی امید ہے اس کے پر کوئی نہ کوئی تھوڑی بہت شرمندگی ہوگی اسد عمر کھڑے میں داتا دربار کے سامنے تقریر کر رہے ہیں ٹیلیویجن چینلز پر لائیو تقریر چل رہی ہے پرچہ کٹ گیا کہ آپ ایف نائن پارک اسلام آباد کے باہر کھڑے میں لوگوں کو اشتیال در آ رہے تھے یہ کر رہے تھے آپ جس وقت آپ کی ملک کے لاکھوں لوگ سلاب کے ساتھ کی وجہ سے سخت ترین مشکل کے سامنا کر رہے تھے اور وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا وہ چلتا چلا جا رہا ہے ہمارا تو آج کا ہماری ملک آج جو ہے وہ زیادہ کچہری کے اندر یا آئی کورٹ کے اندر ہوتی ہے ابھی بھی ہوکے ہیں کل کلمیں ہوکے ہیں کلمیں مچھلے کے جمع کر آکے ہیں اچھا جی تو آپ اپنے اوپر قوم سے معافی مانگیں کہ جس وقت آپ کو قوم کی مدد کرنے کے لیے صبح سے رہاں تک کام کرنا چاہیے تھا اس وقت آپ اپنے ساسی مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمے بنا بنا کر ساری وسائل جو ہیں ریاست کی اس کے لیے استعمال کر رہے تھے تیسری چیز جو جس کا انہوں نے ذکر کیا اور میں چار چیزوں کی بات کروں گا آخر میں میں معیشت پہ آؤں گا تیسری چیز جو انہوں نے کیا انہوں نے کہا کہ فوج کے خلاف بات کی اور فوج کو پتہ نہیں نیوٹرل کہہ دیا اور چوکیدار کہہ دیا اور یہ وہ فوج ہے جس نے قربانیاں دیں خاص طور پہ انہوں نے دہشتگردی کی جنگ کا ذکر کیا نیاز صاحب ہمیں بڑا فخر ہے کہ اس فوج نے قربانیاں دیں اور وہ دہشتگردی کے خلاف وہ دہشتگردی کے خلاف انہوں نے جنگ لڑی اور اس جذبے سے لڑی اور وہ قربانیاں دیں جو دنیا میں اور کوئی نہیں کر سکی اور وہ کامیابی دلائی اور قوم جو ہے اپنی فوج کے ساتھ کھڑی رہی تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں اور وہ آج تک جاری ہیں قربانیاں پچھلے آپ صرف ایک ڈیڑھ مہینے دیکھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ آج بھی وہ قربانیاں جاری ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن میاں صاحب ذرا سا یہ یاد کریں کہ جب وہ دہشتگردی کی جنگ ہو رہی تھی تو آپ کی پارٹی اور اس کے بڑے بڑے لیڈر اسی فوج کے بارے میں کیا کر رہے تھے کہہ رہے تھے وہ شخص جس کو آپ نے وزیر دفاع کی کرسی پہ لگایا ہے اور خاص میرے خیال میں یہی ان کے مستقبل ماضی کے بیانات ہیں جن کی وجہ سے آپ نے چنا ہے ان کو وزیر دفاع کی کرسی پہ بٹھانے کی لیے وہ پاکستان کی اسیمبلی کے اندر کھڑے وے کہہ رہے تھے کہ ہر جنگ اس فوج نے ہاری ہے اور کیا کہتے ہیں خاجہ عاصف کہ سینہ ٹھوک کے ابھی بھی یہ بجٹ مانگتے ہیں ان کو شرم نہیں آتی خاجہ عاصف کہتے ہیں کہ یہ فوج اپنے عوام کی ہڈیوں سے گوش نوچ کر کھا گئے ہیں یہ وہ جس وقت دہشتگردی کی جنگ لڑی جاری تھی اور قربانیاں دی جاری تھی میاں صاحب یہ آپ کا وزیر دفاع کہہ رہا تھا مریم کے پسندیدہ انکل پرویز رشید کہتے ہیں کہ جرنیلوں کو کام ہیں یہ اسی وقت باتیں ہو رہی ہیں ساری جس وقت یہ دہشتگردی کی جنگ ہو رہی ہے آپ وہ کہتے ہیں جرنیلوں کو کام ہے ملک کو تباہ و برباد کرنا اور پھر نواز شریف اس کو آ کر ٹھیک کرے میں ابھی بڑی لمبی فیرست ہے اس کے بعد نواز شریف نے کیا کہا فوج کے بارے میں سپاہ سالار کے بارے میں انٹیلیجنز ہیڈ کے بارے میں وہ ساری قوم سن چکی ہے مریم نے کیا کہا اور کہتی جاری ہیں ابھی پچھلے کوئی مہینے کے اندر انہوں نے دوبارہ حملہ کیا تو اس ٹوپک کے اوپر میاں صاحب آپ اور آپ کی پارٹی مون نہ کھولے تو وہ بہتر آئندہ جو ہے اس پر بات کرنے سے احتیاط کریں کیونکہ آپ کا دامن داغ داغ ہے اس ٹوپک کے اوپر جیسے آپ نے حملے کیے ہوئے ہیں اپنی فوج کے اوپر آپ کی پارٹی نے یہ کسی اور پولٹیکل پارٹی نے پاکستان کی نہیں کیے ہوئے تو اس کے اوپر آئندہ سے وہ لوگ جن کے گھر میں شہادتیں ہوئی نہیں ہیں وہ آپ کے موہ سے اس ٹوپک کے اوپر بات نہیں سننا چاہتے آخر میں آتے ہیں جی معیشت کے اوپر معیشت کے اندر انہوں نے دو چار چیزوں کا ذکر کیا ایک انہوں نے بات کی کہ یہ کیسی پارٹی ہو سکتی ہے یہ کچھ سوچ سکتا ہے پچھتر سال میں کبھی نہیں ہوا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ جو اتنا ضروری تھا اس معاہدے کے خلاف مشوقت ترین نے کوئی ٹیلی فون کال کی کوئی بیان دیا جس سے وہ معاہدہ خطرے میں ڈالا جا سکتا تھا اس سے بڑی غدداری کیا ہو سکتی ہے میں ایسا آپ کو یاد دلاؤ کہ غدداری اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے آئی ایم ایف کے معاہدے سے میرے خیال میں تو بالکل بھی کوئی غدداری کی بات نہیں ہے اگر آپ کی رائے کے اندر آئی ایم ایف تو معاہدہ نہیں ہونا چاہیے یا آپ کی رائے اس میں کوئی غدداری نہیں ہے لیکن کیونکہ آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ غدداری ہے تو میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا واہ آپ نے ٹیلی فون کال نہیں کی کسی بند کمرے کے اندر آپ قومی اسیمبلی کے فلور پر آئے آپ سینٹ کے فلور پر آئے آپ نے مشترکہ پارلیمان کے اجلاس کے اندر فیٹف جس سے پاکستان کو بچانا ضروری تھا ورنہ ہم بلیک لس میں جا سکتے تھے اور معیشت کی تباہی آسکتی تھی آپ نے اس فیٹف بل کے خلاف ووٹ ڈالے پی ڈی ایم کی پارٹیز نے تمام اوکیزنز پہ قومی اسیمبلی میں سینٹ کے اندر مشترکہ اجلاس کے اندر اور آپ نے کہا وہاں پہ سینٹ میں مجورٹی تھی وہاں سے ریجیٹ کرا دیا اس لیے تو مشترکہ اجلاس میں کیا تھا اور وہاں پر آپ نے یہ کر بایا اور یہ ہم بیٹھے تھے میعظہ میں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا جس وقت باچی چروہ ہی تھی فیٹف بل کے اوپر سامنے انہوں نے ہمارے لا کے پھیکا مساودہ نیپ کی ترمیموں کا جو چونتیس ترمیمیں کہ سب کو معاف کر دو جس نے جتنی بھی چوری کیا اس کو معاف کر دو جب تک یہ نیپ کی ترمیمیں نہیں کرو گے ہم پاکستان گیا بار میں فیٹف گیا بار میں بلیک لیس ہوتا ہے تو ہو پاکستان ہم نے مخالفت کر دی ہیں آخری وقت تک آپ نے بوٹ ڈالے اس پل کے خلاف سٹیٹ بینک آف پاکستان کا قانون جو آئی ایم ایف کے معایدے کی ریکوائرمنٹ تھی پھر وہی قواجہ عاصف کہتے ہیں انہیں سو اکھتر کے پاکستان کے دو لکھ ہونے کے سانے سے بڑا یہ سانے آئے ہر آپ نے نیشنل اسیمبلی میں اس کے خلاف بوٹ ڈالا سٹینٹ سے اس کو ریجیٹ کروایا مشترکہ اجلاس میں اس کی خلاف بوٹ ڈالے آئی ایم ایف کے معایدہ برہ راست اسی معایدے کی بات کریں جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بیان دیا جس میں اس نے خطرہ پیدا ہو جائے تو یہ ملک سے غداری ہے آپ نے بوٹ ڈالے یعنی اگر آپ جس کو آپ کہتے ہیں غداری اور میں نہیں کہتا اس کو غداری میں اس کو نہیں کہتا میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا تھا آپ نے غلط پوزیشن لی اپنی ذات کے لیے پوزیشن لی لیکن آئی ایم ایف کے معایدے کے اخلاف ہونا کوئی غداری نہیں ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں اس کو غداری آپ نے وہ غداری مرتقب کی اور آپ کی اس غداری کا ریکارڈ قومی اسیمبلی میں سینٹ میں مشترکہ اجلاس میں موجود ہے دوسری بات انہوں نے معیشت کے اوپر یہ کی کہ کیا مہنگائی پچھلے پانچ ماہ میں آئی ہے جی میاں صاحب جیسے ہی پچھلے پانچ میں ہمیں آئی ہے شاید آپ کو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آئی پاکستان کی تاریخ کے اندر وہ اشیاء جو لوگوں کی روز مرہ استعمال کی ہوتی ہیں اس کی افراتِ ذر کی شرع کبھی آج تک 26-27 فیصد سے اوپر نہیں گئی تھی اور وہ جس وقت امران خان کی حکومت آپ نے ایک سازش کے تحت ختم کی وہ افراتِ ذر جو ہے وہ 16 فیصد پہ تھا آپ کی حکومت میاں صاحب آپ اس کو 45 فیصد پہ لے کے گئے دائی گناہ اس کے اندر اضافہ کیا آپ نے تو آپ کا سوال معصومانہ جو سوال تھا کہ کیا پچھلے پانچ میں نہیں آئی جی جیسے پچھلے پانچ میں نہیں آئی پاکستان کی تاریخ کے اندر نہیں آئی پھر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اگر ہم نہ آتے ان سے بڑا کسی نے منطقی سوال پوچھا تھا کہ آپ تو پہلے دن سے اس اسیمبلی کو کہتے تھے کہ یہ دانلی کی پیداوار ہے آپ عمران خان کو سیلیکٹڈ کہتے تھے آپ دوسروں کو سیلیکٹر کہتے تھے ویسے میہ صاحب آج بتائی دیں یار کون کو بول دیں نا سیلیکٹر کون تھا ذرہ نام لے کے تو بتائیں نا کون تھا سیلیکٹر وہ سیلیکٹر بدل گئے کیا بھی کوئی یہ وہی سیلیکٹر ہے ذرہ بتا تو دیں جس کو آپ ساڑھے تین سال تین سال آٹھ مینے سیلیکٹر کہتے رہے عمران خان کو سیلیکٹڈ کہتے رہے اس اسیمبلی میں اس نے پوچھا پھر آپ بیٹھے کیوں ہیں آپ کے خیال میں تو یہ اسیمبلی جالی تھی انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہاں پہ نہ بیٹھتے اور عمران خان کو سازش کر کے نہ گراتے تو پاکستان دیوالیا ہو جاتا میہ صاحب دو چیزیں صرف میں قوم کے سامنے اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلا دیوالیا ملک ہونے والا ہے یہ نہیں ہونے والا اس کے لیے عالمی کمپنیز ہیں جو ساری دنیا کے ممالک کی کریڈٹ ریٹنگ کرتی ہے اور اس کریڈٹ ریٹنگ کے ذریعے بتاتی ہے کہ اس ملک کے دیوالیا ہونے کا کتنا خطرہ ہے جس وقت عمران خان کی حکومت ختم ہوئی اب ختم ہو گئی ہے عمران خان کی اب کچھ نہیں عمران خان مزید نہیں کچھ کر سکتے جب حکومت ختم ہوئی تو موڈیز کی ریٹنگ جو تھی ہماری وہ بی تھری تھی اور ہماری اس کے ساتھ سٹیبل یعنی ایک ایسی کہ جس کے اندر خطرہ کوئی نہیں ہے ایسی آؤٹلوک تھی آپ کی حکومت آنے کے بعد چند ماہ کے بعد موڈیز نے پہلے وہ جو سٹیبل آؤٹلوک تھی یعنی آگے کوئی خطرہ نظر نہیں آرہا اس کو بدل کے پہلے منفی کیا آپ کی ہماری بی تھری سٹیبل سے بی تھری نیگٹیو آؤٹلوک ہوئی اور کل انہوں نے اعلان کیا کہ پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کو ڈاؤن گریڈ کیا جا رہا ہے بی تھری سے گرا کے سی اے اے تھری پہ لے آیا جا رہا ہے یعنی آپ کے دیوالیا ہونے کا خطرہ پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے یہ تحریک انصاف نے نہیں کہا یہ کسی پاکستان کی ایجنسی نے کہا یہ وہ عالمی ایجنسی ہے جسے ساری دنیا کریڈٹ ریٹنگ کراتی ہے وہ عداد و شمار دے کے بتا رہے ہیں کہ میاں صاحب آپ نے دیوالیا ہونے سے بچایا نہیں پاکستان کو وہ پاکستان جس کا دیوالیا ہونے کا کوئی خطرہ نہیں تھا اس کو آپ دیوالیا ہونے کے دانے پر لے کر آ گئے ہیں دوسری چیز چلیں وہ چھوڑ دیتا ہوں بہت ٹیکنیکل ہے وہ میں چھوڑ دیتا ہوں لیکن جو چند لوگ جو ہیں جو سمجھتے ہیں کریڈٹ ڈی فالٹ سواپ کو وہ ریٹ ہوتا ہے کہ کتنا خطرہ ہے اور وہ عمران خان کی حکومت ختم ہونے سے پہلے عدم اعتماد کی تحریک آنے سے پہلے پانس فیصد پر صرف ہوتا تھا آج وہ بائیس فیصد کے اوپر پہنچ چکا ہے ساڑھے چار گناہ اس کے اندر اضافہ ہو چکا ہے تو میاں صاحب آپ پاکستان کو دیوالیا کر رہے ہیں آخر میں صرف میں دو باتیں کروں گا پہلی بات تو جو آڈیو لیکس کی انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ یہ تحقیقات ہونے کی یہ بہت بڑی سازش ہے ہم مکمل طور پر اتفاق کرتے ہیں کہ اس پورے سائفر کی اور اس پورے اپیسوڈ کی تحقیقات ہونی چاہیے اس بات پر مکمل طور پر اتفاق کرتے ہیں لیکن میاں صاحب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رانہ صلی اللہ کی ایف آئی اے کی تحقیقات کو کوئی انسان پاکستان کی اندر یہ مان جائے گا کہ یہ شفاف تحقیقات ہو رہی ہیں تو یہ نہیں ہونے والا ہمارا مطالبہ ابھی بھی وہی ہے جو چھے ماہ پہلے تھا میں تو چیف جسس سپرین کورٹ سے بھی یہ ریکویس کروں گا وہ سوہ موٹر ایکشن لے سکتے ہیں ان کے پاس سائیفر سپیکر صاحب بجوا چکے ہیں ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں اور اس جوڈیشل کمیشن کے ذریعے یہ تحقیقات کی جائیں تاکہ جو بھی سچائی ہے وہ سامنے آ جائیں قومی سلامتی کمیٹی ایک دفعہ نہیں دو دفعہ کہہ چکی ہے کہ واضح برونی مداخلت ہوئی یہاں تک تو اتفاق رائے سب کا جو تحریک انصاف کا بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ اس مداخلت ہونے سے پہلے ایک سازش بنائی گئی جس کی بنیاد کے پر مداخلت ہوئی ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں ایک عدالتی کمیشن بنے گا وہ تحقیقات کرے گا جس مرضی ایجنسی کو استعمال کرنا چاہیں وہ استعمال کریں گے حقیقت سامنے آ جائے گی قوم کے سامنے حقیقت آ جائے گی اور قوم یہ حق رکھتی ہے کہ اس کو یہ حقیقت اس کے سامنے آئے دوسری اور آخری جو چیز میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت جب میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کل موڈیز نے جا کر پاکستان کو ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ دیوالیاں انہیں کا خطرہ شدید طریقے سے بڑھتا چلا جا رہا ہے شدید ترین بہران کے اندر ہے ملک اس سطح کی اوپر ہے جو پاکستان کی تاریخ کے اندر سخت ترین مشکل ترین صورت حال کے اندر پاکستان کی وفاقی حکومت جو ہے وہ ڈسکس کیا کر رہی ہے کتنے گولے خریدے جائیں کڑوں روپے کے خریدے جائیں گے وہ عوام کے اوپر برسائے جائیں گے ابھی اسلامباد جو ہے وہ کنٹینر سے بھرنا شروع کر دی ہے آپ اپنی عوام سے کتنے خوف زدائیں اپنی عوام سے حکومت جو اتنی خوف زدہ ہو یہاں کوئی لشکر نہیں آنے والے یہاں پر اگر آئیں گے ابھی تو کال بھی نہیں دی تو اگر آئیں گے تو پاکستان کے عوام آئیں گے عوام آئیں گے جن کے ووٹ سے حکومتیں مندی ہیں اور گرتی ہیں اس عوام سے آپ اتنے خوف زدہ ہیں کہ ابھی سے آپ نے کنٹینر بننے شروع کر دیئے تمام دور آوں گا میں اس بات کو کہ تمام وہ لوگ حکومت میں چاہے بیٹھے رہے ہوں پی ڈی ایم کے حصہ ہوں میڈیا کا حصہ ہے فیصلوں کے اوپر اثرانداز ہونے کی صلائیت رکھتے ہیں سب کو اس وقت اس لمحے فکریہ کے اوپر سوچنا چاہیے اور اس شدید ترین پاکستان کا جو بوران ہے اسے نکلنے کیلئے نئے الیکشن کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے اس نئے الیکشن کا اعلان کیا جائے اس کے لوازمات کے اوپر باتچیت کی جائے تاریخ اس کی متین کی جائے تاکہ پاکستان اس بوران سے نکل سکے اور فیصلہ پاکستان کی عوام کریں یہ واحد چیز ہے جو اس دن کل چباز شریف نے ٹھیک کہی کہ فیصلہ پاکستان کی عوام کریں گے میاں صاحب فیصلہ کرنے دیں عوام کو میدان بھی حاضر ہے گھوڑا بھی حاضر ہے آئیں مقابلہ کریں عمران خان کا میدان کے لئے مرسلہ پاکستان یہ بتا دیں کہ آج میں میں ایک اور بناتا تھا جب کہ آڈیو لیک خومت کی لئے سے شیر لینے بھی بسٹک آ گیا کہ مجھے جناب آس ٹریڈنگ کیلئے ہے اس سوال سے مجھے پاکستان مجھے پاکستان میں نے آپ کو ملوک راپکستان کی تلیق کی خصصیت جانی تلیقی تو اس سوال سے بسٹک سب سبسلہ سبسلہ جو جوڑی گئی ہیں وہ جے پیاں بھی اتنی بری طریقے سے جوڑی گئی ہیں تو آپ کو بالکل ڈسٹنکٹلی آپ کو سنائی دیتا ہے کہ کہاں پہ آواز بتل رہی ہے تو پتہ نہیں انہوں نے کدھر سے جوڑ جوڑ کے کی ہے لیکن سو ایکچول بات چیت کیا ہوئی تو وہاں پہ کیا کہا تو وہ ایک الگ بات ہے وہ پتہ کرنا پڑے گا وہ جس کے پاس بھی اوریجنل جس نے بھی یہ ریکارڈنگ کی ہوئی ہے پتہ کرنا پڑے گا کہ ایکچول اس کے پر کیا گیا کہا گیا تھا لیکن ایک منٹ کے لیے میں بلفرزے محال یہ مان لوں کہ وہ درست بات ہے تو مجھے وہ خریدے میں تھے بندے تو وہ گئے کدھر اگر وہ ہورس ٹریڈنگ ہوئی تھی تو وہ ٹال لکھت آئے کیوں نہیں وہ گئے کدھر یہ بکباز بات ہے بلکہ جی نیپ والا جو ہے نیپ ابھی مجھے اچھا جی یہ سیف اللہ نیازی کو سینٹ سے اٹھا لیا ہے اگر یہ درست ہے تو ظاہر ہے انتہائی قابل مضمت ہے اور کس چیز کے لیے ان کو اٹھا لیا گیا ہے یہ ظاہر ہے ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے ابھی ابھی مجھے پتہ چلا ہے اور خواف فراز پھلانے کیلئے کوشش ہے سیف اللہ نیازی تو اس کو حکومت کا بھی حصہ نہیں تھا نیپ کا جو نوٹس ہے جی نیپ کا نوٹس ہمارے اپنے قانونی جو مائرین ہیں ان کے ساتھ بات کر کے بالکل جواب دے دیا جائے گا جو فیصلے کیے گئے جس کے اوپر وہ سوالات پوچھ رہے ہیں وہ پورے ریکارڈ کا حصہ ہے اس میں کوئی چھپی بھی بات تو ہیں دیکھیں وہ تو اسیمبلی کے اندر ہم جانی رہے ہیں تو صدر صاحب کوئی خطاب پر بورکاٹ نہیں تھا وہ اسیمبلی کا بورکاٹ جو اسیمبلی کا بورکاٹ جاری رہا ہے سات یا آٹھ کنی کو سائی پر آیا تھا اس کے بعد نو ایفرس آف کی اپنگ گئی ہے ایک مہینے بعد ایک مہینے میں آپ کی جانت سے یا احمد دو سکتی آتی کمیشن کیوں نہیں بنایا گیا ہے تو کبھی کمیشن پر پارے گی احمد میں بھی دو ایک کمیشن بنایا ہے اور ایک سب کمیڈی آتا ہے یا احمد دو سکتی بنایا ہے کیا آپ بیٹر کرتے ہیں یا آپ بسیت کوئی موڈیفکیشن جا رہے ہیں نہیں نہیں ہم تو میں نے پہلے بول دیا کہ ہم جو ہے وہ کوئی اس حکومت کے بنائے ہوئے کسی کمیشن کو ہم بالکل بھی نہیں اس کو ایکسیپ کرتے ہمارا مطالبہ جو ہے پہلے دن سے وہی ہے کہ عدالتی کمیشن بنائے جائے جہاں تک آپ بات کریں دیں کہ ایک مہینے کی بات نہیں ہے وہ پہلے امران خان صاحب ایکسپرین کر چکے ہیں یہاں پر اسلامی ممالک کی کانفرنس تھی اور اس اسلامی ممالک کی کانفرنس کی وجہ سے اس ایشو کو اس وراثلے کے ایشو کو جو ہے وہ منظر عام پر نہیں لائے گیا تھا اور اس کے بعد میرے خیال میں کتنی چوبیس پچیس تاریخ ایسے کوئی تاریخ تھی جس کو وہ ہوا ہاں ستائیس مارچ کو ستائیس مارچ کو اجلاس ختم نہیں ستائیس مارچ کو جلسہ ہوا تھا جلسہ ستائیس مارچ کو ہوا تھا یہ کوئی تائیس چوبیس پچیس مارچ ایسی کوئی تاریخیں تھی جس کے اندر وہ اسلامی کانفرنس ختم ہوئی اس کے فوراں بعد انہوں نے اس کے اوپر کام چرو کر دیا تھا اور ہماری کابینہ کی میٹنگ نے کیابینٹ ڈیسیشن ہے کمیشن بنانے کا وہ تو اس کے بعد حکومت ختم ہوگی نا اس کے تو ایک دو دن کے بعد حکومت ختم ہوگی تھی نہیں نہیں کیابینٹ کی میٹنگ جو تھی وہ تو ایک یا دو دن صرف پہلے ہوئی تھی یہ تو میں نے آپ کو بڑے تفصیل سے بتا دی نا جس کو وہ کہتے ہیں کہ ریاست کو بچانے کے لیے اور ریاست کو بچانے کی یہ کہتے ہیں نا ڈیفورٹ سے بتا دیا میں نے آپ کو بتایا ہے اپنے ذاتی رائے نہیں دی میں نے آپ کو عالمی ایجنسی کی جو ساری دنیا کی کریٹ ریٹنگ کرتی ہے اس کی میں نے آپ کو تھوز نمبر ڈیٹا دے کے بتایا ہے کہ جس وقت تک امران خان تھے تو دیوالیاں ہونے کا خطرہ نہیں تھا اور دیوالیاں ہونے کا خطرہ تو اب پیدا ہوا ہے تو وہ تو بالکل ان کا ہے جو بے مانی ان کا وہ ہے کلیم ہے اس میں تو کوئی جان نہیں ہے باقی کیا کرے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے امران خان نے پوری جدوجہد کی ہے آگے بھی آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے جو بھی وہ کر سکتے ہیں ملک کو جو تباہی کس کے طرف جا رہا ہے اور جس طریقے سے دلدل کے اندر معیشت پستی جا رہی ہے اس سے بچانے کے لیے جو بھی کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ امران خان نے وہ کرنا ہے اور قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے امران خان نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے قوم ہم ساتھ کھڑی رہے گی تینک یو بلکل 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 واضح ہے میں تو بولوں نا اس کے اندر چیپیاں لگی ہوئے تو صاف نظر آپ آواز تو سنیں اس کی بلکل بدل جاتی ہے وہ بیچ میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے مختلف چیزیں جوڑ کے دو لفظ ادھر سے اٹھائے چار لفظ ادھر سے اٹھائے اور اس کو جوڑ دیا گفتگو تو ظاہر ہوگی گفتگو تو ہوگی لیکن مجھے بتاؤ کہ وہ گفتگو جو ہے جس کے اندر میں نے پہلے جملے میں ایک بات کی پانچویں جملے میں میں بلکل مختلف ایک بات کر رہا تھا آپ نے دو لفظ ادھر سے اٹھائے دو لفظ ادھر سے اٹھائے تو گفتگو جو آپ کو سنائی دے رہی ہے وہ گفتگو نہیں ہوئی کوئی گفتگو ہوئی دیکھیں میں ہم تو آپ کو کب سے بول رہے ہیں ملک جو ہے آپ انتشار کی طرف لے جا رہے ہیں ملک جو ہے وہ مشکل سے مشکل ترین حالات کی طرف جاتا جا رہا ہے آپ اس بہران کی شدت میں اضافہ کر کے ملک کے ساتھ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں تو حکومت اور کس کو